تو حضرت یہ فرمائیے گا کہ جیسے آپ نے فرمایا اور بھی ہم نے بزرگوں سے سنائے کہ نماز کی روح ہوتی ہے روزے کی روح ہوتی ہے یعنی عبادت کی روح ہوتی ہے تو حضرت کیا یہ کانسپٹ ہمیں نس قطعی سے ملا ہے یا یہ ہمارے بزرگوں نے عام انسان کو عوام الناس کو سکھانے کے لیے ایک حصی مثال کے طور پر پیش کیا ہے پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بڑا اچھا سوال آپ نے اٹھایا نہیں بلکل ایسے ہر چیز کا ایک جسم و ایک روح ہے اسی طریقے سے اللہ نے اپنی عبادات کا بھی ایک جسم رکھا ایک روح رکھی اور آپ جانتے ہیں کہ روح اصل ہوتی ہے کہ جسم کا لاشا اور روح نہ ہو تو کسی کام کا نہیں ہے وہ قبر میں دفنہ دینے کے قابل ہوتا ہے لیکن اگر روح ہے اور پھر جسم بھی ہے تو اب جسم اور روح اب یہ زندہ سلامت چیز ہے تو اور زندہ سلامت چیز ہے روح وہ ایکسیپٹیبل ہوتی ہے تو بالکل اسی طریقے سے نماز کی روح اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد اور دھیان ہے اور یہ بات خود قرآن میں اللہ نے فرما دی کہ عقیم السلاة لذکری کہ اے میرے پیغمبر تو نماز ادا کر میری یاد کے لیے میرے ذکر کے لیے تو نماز جو ہے گوہ ہے کہ وہ اللہ کے ذکر اور یاد کے لیے تو گوہ ہے کہ اللہ نے اپنے آپ کو یاد کروانے کا طریقہ بتا دیا کہ نماز میں کھڑے ہو جاؤ اس کا مطلب تم مجھے یاد کر رہے ہو اور مقصود اللہ کے ذکر ہے تو یہ ذکر جو ہے یہ اصل میں نماز کی روح ہے اور اگر یہ روح اس کے اندر نہ ہو تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ بہت سے نمازیوں کے نمازی ایسی ہیں کہ ان کو میلے کپڑے ایک در لے پیٹ کے موہ پہ مار دیے جاتا ہے یہ وہی نمازی ہیں جس کے در روح نہیں ہیں یعنی نماز میں کھڑا ہے بظاہر حییت قضائی ہے جسم نماز کا ہے لیکن خدا کا دیان نہیں ہے جیسے آج ہم نمازوں میں کھڑے تو اپنے دکانوں کا حساب ہو رہا ہے آپ نے سارے پلیننگ نماز کے اندر بن رہے ہیں سجدے میں گرے میں ہیں تو بھئی یہ سوچ دیں یار امام سجدے سے سر کب اٹھائے گا یہ نہیں کہ سجدے میں خدا نے آپ کو توفید دی اور اللہ کے قدموں میں سر ہے اب جتنا زیادہ ہو سکے سبحانہ ربی العالی سبحانہ ربی العالی کے تصویت کر کے اس قرب کے لذت کو پائیں ہم بجائے اس کے کہ یہ پڑے سوچ رہے گا امام کب کہے گا اللہ اکبر تو گویا کہ یہ اس کا مطلب روح اس کے اندر نہیں ہے خدا کے یاد اور دیان نہیں اللہ کے غیر کا دیان ہے تو لہٰذا یہی وہ نمازیں ہیں جو روح سے خالی ہیں اور خالی روح سے جب جسم ہو جاتا ہے تو اللہ کے اس کے کوئی قیمت نہیں تو اللہ کا ذکر جو ہے یہ ساری عبادات کی روح ہے